ذحم اللہ من خر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ من الضجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما ہوا عیلو والاولو والاخر والظاہر والباتن ہوا ہوا للیو لظیم والصلاة والسلام والاشف الانبیاء والمرسلین حبیب الالہ العالمین بالخاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعلیٰ علی بیتی طیبین توہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی دائم مجمعین من اليوم لا قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال الامام باقر علیہ السلام اِنَّا حَذِ الدُّنْيَا يُوْتِيهَ اللَّهِ الْبِرَّ وَالْفَاجِرِ وَلَا يُوْتِي لِعِمَانِ اللَّهِ صَفْوَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ سلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد محمد وآل محمد عزیز آنِ گرامی خمس مجالس کی آج دوسر مجلس ہے اور یہ ہفتہ امام کی یاد میں ہے اور امام کے سفیر کی یاد میں ہے امام محمد باخر علیہ السلام اللہ وآل محمد وآل محمد جن کی کل شب شہادت رہے گی ان کی حدیث صاحب حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے اور یہ حدیث ہم سب کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور اپنی زندگی میں غور و فکر کریں اپنے ایمان عمل لقیدے میں غور و فکر کریں امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو ہے سب کو دیا ہے چاہے بندہ مومن ہو یا فاجر ہو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دنیا دی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت جو ہے سب کو نہیں دی ہے ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے صرف اسے دی ہے جسے اللہ نے چن لیا ہے ایمان اور دنیا کے بارے میں پانچویں امام نے فرمایا ہے کہ دنیا اللہ نے سب کو دی ہے لیکن ایمان کی دولت جو ہے فقط ان بندوں کو دی ہے جن کو اللہ نے چنا ہے سیلیکٹ کیا ہے جو بندہ مومن ہے یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ انسانوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتے ہیں اور انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں پریشان حال ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے ہم روضہ رکھتے ہیں پریشان ہیں وہ روضہ نہیں رکھتا خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے ہم جو ہے واجبات الہی کو ادا کر رہے ہیں اس طریقے سے خوشحال نہیں ہے جو مخالفت کر رہا ہے وہ دیکھنے میں بہت مالا مالے خوش ہے دونوں کو اللہ نے دیا ہے جو اللہ کو مان رہا ہے اللہ نے دولت اسے بھی دی ہے اسے بھی دی ہے جو نہیں مان رہا اس کے پاس بھی ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو مان رہا ہے اسے بھی اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور جو نہیں مان رہا اسے بھی دیا ہے ہم مارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے ہم دیکھتے ہیں تو یہ سوال فطری طور پر ہے لیکن یہ یاد رکھئے اس حدیث کے ذیل میں یہ بات سمجھنے کی ضوعت ہے کہ اللہ نے سب کو جو دیا ہے چاہے وہ مومن ہو غیر مومن ہو مسلم ہو غیر مسلم ہو چائنے والا ہو غیر چائنے والا ہو عبادت گزار ہو یا غیر عبادت گزار ہو سوم و صلات کا پابند ہو یا نہ پابند ہو سب کو اس نے دیا ہے صحت دی ہے دولت دی ہے خوشحالی دی ہے مرکت دی ہے کاروبار دیا ہے لیکن ایک چیز پروردگار عالم نے اس کو نہیں دیا ہے کیا چیز اللہ نے نہیں دیا ہے ایمان نہیں دیا ہے یہ جو ہم ایمان کے بل پہ خدا کو ایک مان رہے ہیں ایمان کے بل پہ انبیاء کو مان رہے ہیں ایمان کے بل پہ اہل بیعت کو مان رہے ہیں ایمان کے بل پہ نماز پڑھ رہے ہیں ایمان کے بل پہ عبادت کر رہے ہیں ایمان کے بل پہ عزداری کر رہے ہیں ایمان کے بل پہ ہم سلے رحمی کر رہے ہیں ایمان کے بل پہ ہم مومنین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں یہ ثواب ہمیں وہ ملنے والا ہے کہ اللہ نے یہ سب کو نہیں دیا ہے وہ خوشحال تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے اور جہاں ایمان نہیں ہے وہاں لطف پروردگار بھی نہیں ہے اگر ہمیں ایمان ملا ہے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ایک صلوات پڑھ دیں تو ہم اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے یہ اپنے خاص بندوں کو دیا اور یہ وہی خاص بندے گانے خدا ہیں جو عدداری کرتے ہیں جو محبت اہل بیت کرتے ہیں جو عبادت الہی کو بجا لاتے ہیں جو واجبات کو عدد کرتے ہیں جو خدای راستے پہ چلتے ہیں جو خدای فرمان پہ چلتے ہیں یہ وہی بندے مومن ہیں کہ اللہ نے انہیں چنائے یہ ایک چیزہ اور ہے جو سب کو نہیں ملتی وہ دعا کی لذت ہے لذت دعا کیا ہے یہ سب کو توفیق نہیں ملتی اور جسے یہ لذت دعا سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے دعا اتنی اہم چیز بیان کی گئی ہے کہ نماز سب سے اہم عبادت ہے اگر نماز قبول تو سب قبول اگر نماز رد ہو گئی تو سب رد کر دیا جائیں لیکن نماز کب قبول ہوتی ہے محبت اہل بیعت کے ساتھ ولایت علی کے ساتھ یہی نماز جو اتنی اہم ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں جیسے بھی پڑھ رہے ہیں جلدی پڑھ رہے ہیں آرام سے پڑھ رہے ہیں دل لگا کے پڑھ رہے ہیں جذب ایمانی سے پڑھ رہے ہیں واجب سمجھ کے پڑھ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں حاضر اور ناظر سمجھ کے پڑھ رہے ہیں جیسے بھی پڑھ رہے ہیں اسی نماز کے متعلق آیا ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھ لے اور خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے دعا نہ مانگے تو اللہ اپنے پرشتوں سے کہتا اس کی نماز اس کے چہرے پہ مار دو اس کے موہ پہ مار دو یہ نماز نہیں چاہئے پروردگار یہ واجب ہے ہمارے اوپر ہم بالگ ہیں آقل ہیں آزاد ہیں سارے شرائط پائے جا رہے ہیں نماز کے واجب ہونے پہ ہم بالگ ہیں آقل ہیں آزاد ہیں ہم پر واجب ہیں ہم نے پڑھا یہ نماز ہمارے موہ پہ کیوں ماری جا رہی ہے کہ ہمیں ایسی نماز نہیں چاہئے جس نماز کے پڑھنے کے بعد بندہ ہم سے کچھ راز و نیاز نہ کرے دعا اللہ سے راز و نیاز دیں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا نہیں مانگ رہے ہیں تو اللہ نماز اس کے چہرے پہ مار دے گا ہمیں ایسی نماز کی ضوعت نہیں ہے عزیزانِ گرامی یہی ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضوعت ہے کہ جب نماز پڑھ کے ہم دعا نہ مانگیں تو ہماری نماز رت کر دی جاتی ہے اگر فرشِ ادائِ حسین پہ آ کر ملیسِ حسین سن کر عزاداری کر کے ماتم کر کے گریہ کر کے اگر ہم خدا کی بارگاہ میں دعا نہ کریں تو یہ بھی کہیں نہ مار دی جائے اس لئے کہ عزاداری بھی سب کو نہیں ملی ہے محبتِ اہلِ بیت سب کو نہیں ملی ہے یہ ماتم یہ گریہ یہ بوکا یہ ذکرِ اہلِ بیت یہ جشن یہ مجلس سب کو نہیں ملی ہے اللہ نے محبتِ اہلِ بیت سب کو نہیں دیا ہے جن کے دل پاک ہے جن کی نسل پاک ہے فکر پاک ہے اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کو یہ محبتِ اہلِ بیت ملی ہے تو اگر ہم ملی سے امام میں آ رہے ہیں پرشیدہ پہ آ رہے ہیں اور پھر آنے کے بعد پروردگار کی بارگام میں یہ شکر نہ کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے اتنی بڑی دولت دی ہے تو پھر ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں یہ محبتِ اہلِ بیت جس کے بارے میں حضرتِ امامِ محمدِ تقی علیہ السلام و سلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کی محبت معصومین کی محبت اہلِ بیت کی محبت امام فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں دیتا ہے جن کو چن لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جنہیں اللہ نے محبتِ اہلِ بیت کو ہمیں عطا کیا ہے ہمیں اپنی عظمتوں کا اندازہ ہونا چاہیے دعا یہ لذت سب کو نہیں ملنے والی محبتِ اہلِ بیت کی لذت تعلیماتِ اہلِ بیت کی لذت مقصدِ امام حسین کی لذت مشانِ اہلِ بیت کی لذت اہلِ بیت کے راہ پر چلنے کی لذت یہ وہ لذتیں ہیں جو سب کو نہیں ملے گی آج تو سب دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں دنیا کے پیچھے دنیا سے زیادہ تیز رفتاری سے دور لگائے ہوئے ہیں لیکن یہ دنیا مذرع الاخرہ ہے جو یہاں کریں گے وہ یہ آخرت میں ملنے والا ہے اس دنیا میں رہ کے دنیا کے لئے نہیں رہنا ہمیں اس دنیا میں رہ کے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے حدیث میں امام نے فرمایا نا کہ دنیا اللہ تعالی سب کو دیتا ہے مومن کو بھی کافر کو نہیں لیکن ایمان کی دولت اللہ فقط و فقط مومن کو دیتا ہے اور یہ دعا کی لذت بھی فقط اسے ملتی ہے جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے دعا اتنی اہم ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں تو ہماری یہ نماز ہمارے چہرے پہ ہمارے موں پہ ہمارے سامنے ہیں واپس کر دی جائے گے کبھی آپ کے ساتھ حصہ ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی گفت دیا اور وہ آپ سے اتنا ناراض ہو کہ ہمیں نہیں چاہیے لے جاؤ اپنے جو اتنا دل دکھتا ہے کتنی شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے لائے ہم نے آپ کو اہل پایا ہم نے سوچا کہ یہ آپ کے لئے ہونا چاہیے تین تیس گفت اور وہ بندہ آپ سے اتنا ناراض ہو کہ بول دے کہ ہمیں نہیں چاہیے کیا دل پہ ہوتا ہے یہ دعا دعا کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے ہتھیار کیوں رکھتے ہیں سیفٹی کے لئے اپنے بچاؤ کے لئے دشمند سے مخابلے کے لئے اہلِ بیت نے فرمایا دعا مومن کا اصلحہ ہے یہ دعا قبول ہوتی ہے کبھی کبھی جو ہے معلق کر دی آتی ہے ہولڈ پہ رکھ دی آتی ہے ہوتا ہے نا بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ابھی نایوز کر رہے ہیں اس کو ہولڈ پہ رکھ دیتے ہیں بعد میں دیکھیں گے بعد میں اس پہ ایک اور فکر کیا جائے گا ہماری دعا جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ کبھی فوراں قبول کر لی جاتی ہے کبھی ہولڈ پہ آ جاتی ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بعض بندگانے خدا مایوس ہو جاتے ہیں ہم اتنے زمانے سے دعا مانگ رہے ہیں خبول ہی نہیں ہو رہے ہیں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اتنی دعا مانگی اتنے وسیلے دیئے ہم نے اتنے کار خیر کیا ہم اتنے زمانے سے یہ دعا کر رہے ہیں یہ عمل کر رہے ہیں منادات کر رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں ہماری دعا خبول نہیں ہوتی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے حدیث میں آیا ہے کہ جب آخرت میں بندگانے خدا کے سامنے اس کے عامال پیش کیے جائیں گے تو وہ دیکھ کے کہے گا یہ عمل تو ہم نے دنیا میں کیا ہی نہیں تھا یہ کس بات کی ہمیں جزا مل لی ہے یہ کس بات کا سوا مل لہا ہے یہ کس بات کا ہمیں انام اخرام دیا جا رہا ہے یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں آباد خدرت آئے گی تو ہم نے دنیا میں جو دعا مانگی تھی اور اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا تھا اس نہ قبول کرنے کی وجہ سے جو تمہیں جزا ملی ہے سوا ملا ہے انام ملا ہے یہ وہی ہے وہاں پہ انسان اپنے آمال کو دیکھ کر اور جو دعا قبول نہیں اس کے عجر کو دیکھ کے یہ کہے گا ہے کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تاکہ یہ آمال زیادہ ہوتے ہیں کتنی عظمت ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اہل بیت کا چاہنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا کرتے رو کرتے رو ہم سمجھ رہے نا یہ نیک کام ہے کرتے رو وہ مسلحت وہ جانتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کبھی کسی کو جلدی دے دیتا ہے کبھی اس کی آواز اس کا لہجہ اس کی زبان اس کی فکر اس کا حوصلہ اس کا ایمان اس کا خیدہ اس کا جذبہ اس کا عمل پروردگار کوئی اتنا اچھا لگتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے مانگتے رہو بات کرتے رہو گفتار اور افتار کا سلسلہ جاری رہے علماء مثال دیتے ہیں کہ جب ہم کسی بچے سے پیار کرتے ہیں اس کا لہجہ اچھا لگتا ہے اس کا انداز اچھا لگتا ہے اس کا طریقہ اچھا لگتا ہے اس کا ایکشن اچھا لگتا ہے تو وہ جب مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک بار اور بولو تب دیں گے وہ بولتا ہے پھر بولتے ہیں اور بولو پھر دیں گے اس سے بات کرنے میں آپ کو مزہ آتا یا نہیں آتا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات کرتا رہے ہم لطف اندوز ہوتے رہے یہ محبت کا سلسلہ بڑھتا رہے بچے کو آپ کہتے ہیں یہ کرو دیں گے وہ کرتا رہتا ہے آپ تھوڑا ٹالتے رہتے ہیں نہیں ایک بار اور یہ کرو نہیں ایک بار اور بولو نہیں ایک بار اور کر کے دکھلاؤ بچے کو بھی مزہ آ رہا ہے ماں باپ کو بھی مزہ آ رہا ہے لیکن ماں باپ ابھی وہ سرپرائز دینے کے لئے تیار نہیں ہے وہ چوکلیٹ دینے کے لئے تیار نہیں کیوں کہ یہ جب تک دیں گے نہیں یہ بولتا رہے گا اگر دے دیا تو پھر وہ اپنی دنیا میں مست ہو جائے گا یہی معاملہ مومنین کی دعاوں کے ساتھ پروردگار کا ہے کہ اس کا انداز ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس کا ایمان ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس کا عقیدہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس کا جذبہ ایمانی ہمیں اچھا لگ رہا ہے یہ جو ہمارے بارگاہ میں آنے کے بعد دعا مناجات کے بعد ہاتھوں کو بلک اٹھا کر یا ربے یا ربے کہہ رہا ہے یا اللہ یا اللہ جو کہہ رہا ہے پروردگار کو یہ انداز بہت پیارا لگ رہا ہے اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے بات کرتا رہے کتنے ازادہ سواب ہے اور ہم دیکھتے ہیں دنیاوی زندگی میں ہے جس سے ہم پسند نہیں کرتے کوئی چندہ مانگنے آیا کوئی مدد مانگنے آیا کوئی فقیر آیا اللہ کے نام پہ دے دو فوراں جیف سے نکالا دے دیا جاؤ یعنی جس کی فوراں قبولیت ہو جاتی ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں زیادہ دیر دیکھنا پسند نہیں کرتا اور جسے زیادہ دیر دیکھنا پسند کرتا ہے اسے جو ہے بار بار اس کی زبان پہ یہ لذ دہراتے رہنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرشِ عضی حسین پہ بھی ہم زیادہ دیر بیٹھ کر ذکرِ اہلِ بیتھ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلوط پایا جا رہا ہے محبت پایا جا رہی ہے جذبہ پایا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ سننے کا دل چاہ رہا ہے اگر کہیں دل و دماغ میں آگیا بس جلدی سے ختم ہو جائے ہم نکل جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جذبے کو جاچنے اور پرخنے کی ضوعت ہے اگر دل گوارہ کر رہا ہے کہ فرشِ عضی حسین پہ زیادہ دیر بیٹھے رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے خدا سے بھی کنیکشن مضبوط ہے اہلِ بیت سے بھی کنیکشن مضبوط ہے اور اگر خدا نے خواستہ یہ ہے کہ بس جلدی ہو جائے اور بھاگ لیں ہوتا ہے نا نماز کے بعد جمعہ کے دن ادھر نماز جمعہ ہوئی دور قد اس کے بعد جو ہے آسر فرادہ اور بھاگنا ہے ہمیں جبکہ اگر تھوڑی دے روپ جائیں کتنا ثواب ملنے والا ہے آج کے اس بھاگتی ہوئی زندگی میں ہمیں ثواب میں اضافہ کرنے کی ضوعت ہے اور زیادہ کرنے کی ضوعت ہے اس لیے کہ ثواب کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے گناہ کے لیے کوشش نہیں کرنا پڑتی ہے ثواب کمانے کے لیے مثال یہ ہے کہ جیسے پہاڑ پر چڑھنا ہو کتنی محنت لگتی ہے کتنی مشکت ہوتی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے کتنی حمد اٹھانا پڑتی ہے اوپر چڑھنے کے لیے لیکن اوپر سے نیچے آنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے نیکی کرنے کے لیے ایسے ہے جیسے پہاڑ پر چلنا اور برائی کرنے کے لیے ایسے ہے جیسے پہاڑ سے نیچے آنا یعنی برائی کرنا گناہ کرنا حرام میں ملوث ہونا یہ آسان ہے لیکن واجبات کو ادا کرنا نیکیوں میں آگے بڑھنا کارے خیر کرنا ایمان کو سلامت رکھنا عقیدے کو مضبوط رکھنا عمل کو صالح بنانا یہ بڑا مشکل کام اس کے لیے حوصلہ چاہیے جذبات چاہیے عزیزان اگرامی امام پانچوے امام جس کی مناسبت سے سات سال کے عمر ہے جب آپ نے حج کیا ہے یہ حج کے سیزن بھی ہے کل ہم نے حج کے فضائل پڑھے تھے اور کل ہم نے آپ کو متوجہ کیا تھا کہ آپ ایک حج کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ہزار حج کا ثواب لینا چاہ رہے ہیں آپ فقط ایک حج کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ہزار حج ایک ہزار عمرہ ایک ہزار لوگوں کو کھانا کھلانا ایک ہزار لوگوں کو کپڑے پھلانا ایک ہزار نسل جناب اسمائل سے غلام آزاد کرنا کیا چاہیے حاجیوں کو کتنا زیادہ ثواب ہے جب انسان حج کر لیتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاں تو ساپ ہو جاتا ہے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر اپنے جسم کی سلامتی چاہتے ہو تندرستی ہم بیمار نہ پڑیں تو اس کے لئے حج کرنا ہوگا حج کرنے سے تندرستی ہوتی ہے صحت اچھی ہوتی ہے صحت سالم ہوتی ہے حج امام محمد باخر علیہ السلام سات سال کی عمر میں حج پر گئے ہوئے ہیں بعض مومنین اپنے بچوں کو بھی حج پر لے جاتے ہیں لیکن ہمارے بچے کھیل کود ہوئے ہیں انجوائی کرنے گئے ہیں کفری کے لئے گئے ہیں پانچوے امام سات سال کی عمر ہے خانے کعبہ کے قریب ہیں بالکل گریہ اتنی شدت سے کر رہے ہیں کہ آواز ادھا ادھر بھی جا رہی ہے اتنی آواز سے رو رہے ہیں کہ امام کا چاہنے والا امام کے قریب آئے کہنے لگا مولا اتنی آواز سے کر گریہ کریں گے تو سب سن لیں گے اور سوچیں گے امام اتنی شدت سے کیوں رو رہے ہیں کیا مسئلہ ہے آپ خانے کعبہ کے سامنے ہیں حج کا سیزن ہے آپ حج کے لئے آئے ہیں اتنی شدت سے رو رہے ہیں یہ آواز بلند رو رہے ہیں آہستہ روئے ہیں یہ کوئی سن نہ لے سننے کے بعد نہ جانے لوگ کیا سمجھیں گے آج ہی کیا سمجھیں گے کونسی پریشانی آگئی امام کو امام نے فرمایا کہ میں اسی لئے رو رہا ہوں اتنی شدت سے رو رہا ہوں اتنی تیز رفتار سے رو رہا ہوں اتنی آواز سے رو رہا ہوں کہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے جیسے یہ ہو جائے کرام پر اللہ کی نگاہ ہے میں چاہ رہا ہوں گریہ اتنی بلند کروں کہ پروردگار ہم پہ بھی لطفہ کرم کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عبادت بجا لارہے ہیں تو یہ احساس بھی رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ لے اللہ ہمارے اوپر نظر کرم کر لے اللہ کی رحمتیں ہم پر شامل حال ہو جائیں یہ نہ ہو کہ بس ہم گئے تھے ذمہ داری ادا ہو گئی اگر ذمہ داری ادا ہونے کا جذبہ رہے گا تو نہ گوڑ سے سنیں گے نہ قائدے سے بولیں گے لیکن اگر یہ نظریہ رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ لے اہلِ بیعت کی نظر ہمارے اوپر ہو جائے تو ہر ہر جملے جو ہے غور و فکر سے سنے بھی جائیں گے جب غور و فکر سے سنے جائیں گے تو دل و دماغ میں یہ بات اترتی بھی چلی جائے گی یہ کب ہوگا جب یہ احساس ہوگا کیا احساس چاہیے کہ جس کی بارگاہ میں آئے ہیں اس کا لطف و کرم بھی ہمیں چاہیے اس کی نظر کرم چاہیے اس کی رضا چاہیے اس کی مردی چاہیے حضیدانِ گرامی جس امام کی یاد میں ہیں امام وہ امام ہیں جن کو رسول اللہ نے سلام کہلوایا ہے رسول اللہ ہر امام کمال لگتا ہے فضیلت رکھتا ہے عصبت رکھتا ہے ہر امام کی فضیلتیں الگ الگ ہیں کوئی کسی کا مخابل نہیں ہے پانچویں امام کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ دسول نے سلام کہلوایا ہے یہ سلام کرنا ہم اور آپ بھی نماز کے بعد مولا کو سلام کرتے ہیں مجلس کے بعد سلام کرتے ہیں سونے سے پہلے اپنے امام کو سلام کرتے ہیں جگنے کے بعد پہلا سلام امام کو کرنا چاہیے کرتے ہیں یہ سلام کی عظمت کو بھی سمجھیں حدیث میں آیا ہے کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہمارا سارا عمل جنت کے لئے ہے ہماری اینڈنگ جو ہے وہ جنت ہے مئلیس جنت مل جائے کار خیر جنت مل جائے سلح رحمی جنت مل جائے مومنین سے دوستی جنت مل جائے حرام سے بچنا جنت مل جائے نماز جنت مل جائے روضہ جنت ہمارا اینڈ جو ہے حدف و مقصد کیا ہے جنت مل جائے حدیث میں آیا ہے تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے مولا یہ کیا معاملہ ہے جنت کی تمنہ اور آپ فرما رہے ہیں تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ایمان نے فرمایا کہ تم لوگ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک تم لوگ مومن نہیں بن جاتے اور اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں کہ تم لوگ مومن بھی نہیں بن سکتے تم لوگ مومن بھی نہیں بن سکتے ہم تو سب ایک دوسرے کو مومن سمجھ رہے ہیں ہم آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں آپ ہمیں مومن سمجھ رہے ہیں ایمان ہے تو مومن اللہ پہ ایمان تو مومن اہل بیت پہ ایمان تو مومن علی کی محبت تو مومن ہم سب مومن سمجھ رہے ہیں اپنے لیکن امام فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہیں بن جاتے اور تم لوگ مومن بھی نہیں بن سکتے جب تک تم لوگ محبت نہیں کرنا سیکھ جاؤ گے محبت کرنا یعنی محبت کرنا سیکھ گئے تو ہم مومن بن جائیں گے مومن بنیں گے تو جنت میں داخلہ ملے گا لیکن جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہیں بنو گے مومن نہیں بن سکتے جب تک تم لوگ محب نہ بن جاؤ اس کے بعد امام نے فرمایا تم لوگ محب بھی نہیں بن سکتے اب تو ساری پریشانی آگئی نہ جنت نہ ایمان نہ محب تو پھر زندگی کا فائدہ کیا ہے ایسی زندگی جینا ہی کیا ہے کہ نہ ہم محب بن سکتے ہیں نہ مومن بن سکتے ہیں نہ جنت میں جا سکتے ہیں مولا بتائیے جنت میں جانے کے لئے مومن بننا ہوگا مومن بننے کے لئے محب بننا ہوگا محب بننے کے لئے کیا ہوگا امام نے فرمایا جب تک تم لوگ آپس میں سلام کو رائج نہیں کروگے محبت پیدا ہونے والی نہیں ہے جب تک محبت نہیں ہوگی تب تک مومن نہیں بنوگے جب تک مومن نہیں بنوگے تب تک جنت میں داخلہ نہیں ملے گا امام نے جو بنیاد بدلائی ہے وہ سلام کرنا ہے سلام کی عظمتوں میں آیا ہے کہ اگر محبت پیدا کرنا ہے تو ایک دوسرے کو سلام کرو جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے وہ لوگ جو نماز کے بعد رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں مولا علی کو سلام کرتے ہیں بی بی سیدہ کو سلام کرتے ہیں مولا حسن کو سلام کرتے ہیں مولا حسین کو سلام کرتے ہیں مولا عباس کو سلام کرتے ہیں جناب زینب کو سلام کرتے ہیں بی بی سکیرہ کو سلام کرتے ہیں ان کی محبت کا اندازہ کیا ہوگا جب ایک بندے کو سلام کرنے سے محبت آ جاتی ہے تو ملیسوں کے بعد اگر زیارت پڑھ رہے ہیں نمازوں کے بعد زیارت پڑھ رہے ہیں کاروبار میں زیارت پڑھ رہے ہیں تو کتنا محبت میں اضافہ ہو جائے گا ایک صلوات پڑھ دی اللہ محبت صلوات تو یہ نماز کے بعد یہ ملیس کے بعد زیارت کو جو ہے اہمیت دیں زیادہ وقت نہیں لگتا لیکن یہ یاد رہے جو کام جل کر کیا جاتا ہے ہم تو تنہا بھی زیارت پڑھ لیتے ہیں اور ماشاءاللہ سے آج کل کے دور میں تو ہر نوجوان جو ہے زیارت آشورہ پڑھ رہا ہے زیارت وارثہ پڑھ رہا ہے کتنا زیادہ سباب ہے کتنا بلند اس کا ایمان عقیدہ جذبہ ہے مولا ہر ایسے نوجوان عددار مومن کو جو ہے اس کو دین و دنیا میں کامیابی عطا کرے جو زیارتوں کا سہارہ لیتے ہیں زیارت پڑھتے لیتے ہیں ایک سلوات پڑھ دیں محمد علیہ تو نماز کے بعد اور عزداری امام کے بعد دیشتماعی طور پر مومنین مل کر یہ زیارت پڑھیں فلو سے پڑھیں زیارت سلام ہے سلام علیکہ آب عبداللہ الحسین بڑا عظیم سواب ہیں جہاں سواب ہے وہی پر یہ نام لینے سے محبت پیدا ہوتی ہے مولا حسین سے محبت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں جب بھی عادہ حسین آئے السلام علیکہ آب عبداللہ سلام کی بڑی اثمت سلام سے محبت محبت سے ایمان ایمان سے جنت رسول اللہ نے پانچ میں امام کو سلام کہہ لگایا ہے معصوم کا سلام معصوم کے نام ہے اور ہم سب وہ اضرار ہیں کہ ہم تک بھی ایک سلام آیا ہے اے کاش اس سلام کا جواب بھی ہم اسی انداز میں دیں جس انداز میں مولا اور آخہ نے سلام کیا ہے اپنے چائنے والوں کو ہم کب یاد کرتے ہوں اگر رسول اللہ نے جو ہے پانچ میں امام کو سلام کہہ لگایا ہے تو مولا حسین نے بھی کربلا کے میدان سے اپنے چائنے والوں کو سلام کہہ لگا ہے یہ سلام نبی کا سلام اگر جعبیر عبداللہ انساری کے ذریعے امام باخر کو پہچا ہے تو امام حسین کا سلام مولا سجاد کے ذریعے اضراداروں کو پہچا ہے اضراداروں اس وقت کو یاد کرو حسین جب کربلا کے میدان میں تنہا تھے ساری خربانیاں ہو چکی ہیں ساری شہادتیں ہو چکی ہیں حسین زخموں سے چور ہے کربلا کے میدان سے حسین خیام حسینی میں آئے زینب کو لیا ہر ایک کو الودا کہا سید سجاد کے خیمے میں آئے بیٹا گشی کے عالم میں ہے ایک مرتبہ فپی نے جو ہے شانہ ہلایا اے بیٹا سجاد دیکھو تمہارا بابا تم سے رخصت آخر کے لیے آیا ہے سجاد گشت سے افاقہ ہوا اپنے بابا کو زخمی دیکھا اپنے بابا کو تنہا دیکھا امام وقت کی نسرت کے لیے آمادہ ہوئے اے فپی امام بابا تنہاں کیوں ہیں بھئی آگبر کہاں ہیں چچا کہاں ہیں ہر ایک کی آواز پہ حسین کہتے تھے کد کو تیل یہ شہید ہو گئے اے بیٹا سجاد مردوں میں ہم ہیں یا تم ہو اے فپی امام سا دیجئے اے فپی امام ہماری تلوار دیجئے حسین نے اپنے لال کے جذبے کو دیکھا کہ بیٹا تمہیں اس سے بڑا جہاد کرنا ہے حسین کا جہاد کربلا کے میدان میں لاشوں کو لانا ہے کبھی اکبر کے لاش کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے کبھی آباز کے شانے کبھی علی ازگر کے گلے سے تیرے حرملا کا نکالنا اولو محمد کے لاشوں کو لانا کبھی حبیب کے سرحانے یہ حسین کا جہاد لیکن ہسین کے لادلے سجاد کا جہاد اس سے بلند تھا ارے مقتل سے اسے گزارا جائے گا ہتکڑیاں اسے پڑھائی جائیں گی فپیوں کی چادریں اس کے سامنے اتاری جائیں گی اسے بازاروں سے گزرنا ہے اسے درباروں سے گزرنا ہے اے بیٹا سجاد تمہارا امتحان ہم سے سکت ہوگا ایسے بچے کو حسین نے کہا اے میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کے مدینہ جانا میرے چائنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا کہنا اے شیو جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا صل اللہ علیکہ یا آبا عبداللہ الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى صحاب الحسین وعلى انسار الحسین جمعین شہدائی کربلا اصورائی کربلا ورحمت اللہ برکاتہ پرودگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما بہترین سے بہترین صلاح میسر فرما دین و دنیا میں سرخرو فرما جان مال لدت عبرو کی حفاظت فرما ہم سب کے کاروبار زندگی میں برکتوں کو نازل فرما پرودگار جہاں جہاں شیعان دے کررار محبان لبیت عددار ہے ہم سب کی جان مال لدت عبرو کی حفاظت فرما ملدل کر خدمت دین کی توفیق حنایت فرما دہور امام میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما ربنا تقبل منا انہیں کانتا سمگلی